بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام مقدس مقامات آٹھ شوال انہدام جنت البقی اور ہمیں ایک عدت تاریخ بیان کر رہے ہیں کہ جنت البقی کی قیفیت کیسی تھی محمد بن احمد مطری سات سو اکتالیس ہجری میں اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ حضرت امام حسن مجتبہ علیہ السلام کے ساتھ ان کے بتیجے علی ابن الحسین یعنی زین العابدین پھر ان کے بیٹے باکر اور پھر ان کے بیٹے جعفر و صادق علیہ السلام کی قبریں اور ان پہ ایک قبہ بنایا گیا تھا جس کو خلیفہ ناصر ابو العباس احمد بن مستزعہ نے بنایا تھا یعنی یہ جو خاندان تحارت کی قبریں ہیں حضرت عباس بن عبد المطلیب کی قبر بھی یہاں پہ موجود ہے اور فاطمہ بنت اصد یا با اختلاف روایات جناب سیدہ کی قبر بھی وہاں پہ موجود ہے یہاں پہ ایک قبہ جو ہے وہ بنایا تھا سلطان خلیفہ ناصر ابو العباس اس کے بعد یہ کہتے ہیں محمد بن احمد کہ پھر عقیل بن عبی طالب کی قبر تھی اور اس قبر جو ہے اس میں ان کے بھائی کا بیٹا یعنی عبداللہ بن جعفر ہے اور ان پہ ایک علیدہ قبہ جو ہے وہ موجود تھا اور یہ گھر حضرت عقیل کا اپنا تھا کہ جس میں یہ جو ہے وہ قبریں بنائی گئی تھی پھر اس کے بعد یعنی اب اس طرف سے جو موجودہ دروازہ ہے جنہ طلب کی کا اس کی طرف سے ہم آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں پھر قبر ہے موجود حضرت ابراہیم بن سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس میں دفن ہے حضرت عثمان بن مزعون یعنی حضرت عثمان بن مزعون کی قبر مبارک جو ہے وہ موجود تھی کس جگہ پہ جہاں پہ حضرت ابراہیم کی قبر ہے کیوں اس لیے کہ جب حضرت ابراہیم جو ہے ان کا انتقال ہوا تو پیغمبر گرامی سے پوچھا گیا کہ ان کی قبر جو ہے وہ کہاں پہ بنائیں تو پیغمبر گرامی نے ارشاد فرمایا تھا کہ ان کی قبر اگر بنانا ہے تو اس جگہ پہ بناو کہ جہاں پہ ہمارے عزیز عثمان بن مزعون دفن ہے لہٰذا عثمان بن مزعون کی قبر حضرت ابراہیم جو فرزند رسول اللہ ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ موجود ہے کالر ایک میرے ساتھ ہیں جی اسلام علیکم جناب علی ڈاکس صاحب بڑے کچھ ہو رہی ہے کہ اللہ آپ کو میں سیزادی تحسن تیش کرتا ہوں کہ آپ نے بہت ہی احسن طریقے سے جو روشنے ڈالی ہے تواریس کے اوپر اس کی عشقی کے اوپر وہ بہت بہت سے میں آپ کی اس پر اتفاق کرتا ہوں کہ امت مسلمہ کے دلسل دو نظریات میں ان نظریات ہیں ایک تو وہ نظریہ ہے جو کہ ولی اللہ اور بزردان دین کی عزت کرتا ہے اور ان کی دوسرا وہ ہے جو توسید کے لبادہ اور کر کے ولی اللہ اور نیک لوگوں کے لیے ان کی وہ اتنی عزت نہیں کرتے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو وہ گروپ جو کہ ولی اللہ کی عظمت اور اس کے قائل ہیں وہ کیوں مسلحت کوشی سے کام لیتے ہیں اور دوسرے گروپ کے ساتھ کسی جات تک ان کے ساتھ منسلک رہتے ہیں یہ میری سمجھ میں نہیں آئی دوسری بات یہ ہے کہ سوال ہے آل سعود کیوں ڈالا گیا جبکہ وہ حجاز یا مکہ عرب کے نام تھا تو یہ آل سعود کو جو حکومت ڈالی گئی یا حکومت سعودیہ کہا جاتا ہے آل سعود کیا جاتا ہے یہ سب مسلمانوں کی اپنی ایکسپٹ کی کیوں کی اس کی کیا وجہتی ہے اس سے کوئشن ڈالی ہے اور ایک میں صرف یہ قطع کرنا چاہوں گا ایک شاہد نکار لکھتا ہوں تو کہتے ہیں خدا کی کتاب آل سعود بھی ہے ایک یہود مثل یہودی ایک عذاب تو قوم کے بارے میں کمر کیا لکھئے کعوے کی گمائی سے جو پیتی ہو شراغ بڑی مہربانی شکریہ جناب ڈاکٹر گویور صاحب تھے ہمارے پروگرام میں ظاہران کالر ایک اور میرے ساتھ ہیں جی اسلام علیکم سلام علیکم 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 صاحب علیکم السلام میں علیکم صاحب جبنی سے بات کر رہی ہوں جی بہت ہی آپ کا اچھا پروگرام ہے ہسٹری کے بارے میں تمام مسلمانوں کو پتہ ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ میں تمام عمت مسلمہ خصوصاً خصوصاً جو شیعہ حضرات ہیں ان سے اس بات کی تازیت کرتے ہوں ہاتھ شوال کے حوال سے علیکم صاحب میں ایک بات چھوٹی سے یہ پوچھنا جاتے ہوں کہ یہ جو آل سعود ہے اس کا جو شجرہ نصد ہے وہ پیچھے سے جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کس قبیلے سے ملتا ہے اور ان کا جو بڑا وہ کون تھا اس زمانے میں ایک تو یہ پوچھنا چاہتی ہوں اسٹری کے بارے میں اور دوسرا میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جیسے آپ ابھی عرض کر رہے تھے کہ نوے سال پہلے یہ ایسا واقعہ پیش آیا کیا تاریخ بتاتی ہے کہ امت مسلمہ میں کون کون سا ملک اس وقت احتجاجن باہر نکلا یا انہوں نے اس کو کنڈم کیا کہ یہ ایسے نہیں ہونا چاہیئے تھا ایک تو یہ بات ہے اور دوسرا یہ ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ تبرہ نہیں کرنا چاہیے برا بلا نہیں کہنا چاہیے اب جو اس طرح کی حرکات اور سکنات جو ملک جو قبیلے جو لوگ کریں آیا ان پر تبرہ نہیں کرنا چاہیے یہ امت مسلمہ کے لیے ایک سوال چھوڑا ہے بہنی ورنہ میں اس کی قائل ہوں اوکے خدا حافظ شکریہ ہم بات کر رہے ہیں محمد بن عصف مطری جن کا ست سو اکتالیس ہجری میں کتاب لکھی ہے اور وہ اس بات کو بیان فرما رہے ہیں کہ حضرت قائلر اکور میرے ساتھ جی اسلام علیکم اسلام علیکم حضرت ابراہیم کا جب انتقال ہوا پیغمبر اگرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند کا کالر رہ رہے ہیں جی اسلام علیکم میں نے پروگرام دیکھ رہا تھا ماشاءاللہ بہت اچھا جا رہا ہے بس لیگ گینا تھا کون بھائی کہاں سے اور ذرا ہونچی آواز سے بولیں میں افتخار سے انشاء بولٹن سے بول رہا ہوں جی افتخار شاہ صاحب تو ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام جا رہا ہے شکریہ تو آپ ایسے پروگرام کرتے جائیں بڑی مہربان آج انشاءاللہ جنت البقی پہ جو ہیں وہ کافی پروگرام ہوئے بھی انشاءاللہ ہوں گے بھی اور ہم بھی آپ کی خدمت میں صرف اس کی تاریخ جو ہے وہ کسی حد تک آپ کی خدمت میں ارز کرنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن کالر میرے ساتھ ہیں جی اسلام علیکم محمد علی لندن سے بول رہا ہوں جی محمد علی صاحب اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے بہت شکریہ آپ کا کہ ہمیں انفرمیشن ملتی رہتی ہے کیونکہ سمطرم ہوتا ہے آدمی بک کے پاس نہیں جاتا ٹائم نہیں ہوتا تو آپ سے بیٹھ کے ماشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے اور انفرمیشن ملتی رہتی ہے تو آپ سے سوال یہ ہے کہ ایک تو بتا دیں کہ اس مسئلے کا حل بتا دیں کہ اس مسئلے کو کس طرح حل کیا جا سکتا ہے نمبر بان تو نمبر دو ہے کہ میں نے لانس ٹام جو آپ کا پروگرم دیکھا تھا اس میں بتایا گیا تھا جس کے اوپر میں نے کویشن مارک کیا تھا کہ جہاں پہ نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری مسجد نبی بھی بنی تھی تو وہاں پہ کچھ پہلے روایت میں ملتا ہے کہ وہ کچھ یہودیوں کی کبریں تھی وہاں پہ اور آپ نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ان کی ہڈییں ویڈا نکال کے باہر پھینک دی تھی تو اس کے اوپر میں نے وہ آپ کے بقول جو آپ نے مجھے ریفرنس دیا تھا وہ میں نے بہاری شیریف میں دیکھا تھا لیکن ابھی بھی میں مطمئن نہیں کیونکہ اس کے لیے جو مینر سرچ کی تھی اپنا جزانی کا وہ یہ تھی کہ جب سے مسجد نبی بھی کی اس کو بڑا کرنا شروع کی ہے ہمیں پوری اس کی ہسٹری میں نہیں ملتا کہ کوئی اس وہاں سے کوئی چنہ کوئی بونز ویڈا نکلی ہوں کوئی مزید اور اینیو وہ ایک لیڈا سبجیکٹ ہے تو آپ مجھے صرف پلیز میری صداد جو ہیں بڑے مخترم صداد ہیں ان سے میری التجاہ یہ ہے اور آپ سے بھی یہی ہے کہ مجھے اس مسئلے کا حل بتا دیں اور جو نکوی صاحب آتے ہیں آپ کے پروگرام میں محصر ہمارے ریکلو کالر ہیں مجھے میری ان سے التجاہ ہے کہ پلیز وہ مجھ سے رابطہ کریں اور انشاءاللہ اللہ لندر میں بیٹھ کے ہم اس کا مسئلے کا حال نکالیں گے جزاکم اللہ خیال بڑی نوازش تاریخ حجاز ضرور پڑھئے گا محمد علی صاحب اس میں آپ کو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ مل جائیں گی تاریخ مکہ آج کل ایک کتاب نئی چپی ہے اس کو بھی آپ پڑھئے اس میں بھی یہ ساری روایات جو میں نے ارز کی تھی وہ آپ کو مل جائیں گی اردو میں تاریخ مکہ تل مکرمہ اس کو ضرور پڑھئے گا کالر ایک اور میرے ساتھ جی اسلام علیکم علیکم اسلام علیکم پیر مال علیکم یہ ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام جا رہا ہے اللہ لند کرے ایسے لوگوں پر ایک بات بتانی تھی شاید آپ کے علم میں ہو یہ پیچھے کچھ دن گزرے ہیں یہاں کوئی پفرٹ وغیرہ دیے جا رہے ہیں حضر سعود کی طرح سے جو آپ بھی ہیں اس میں پفرٹ میں لکھا ہوا ہے کہ شیعوں کو کافر کرا دے رہے ہیں تو یہ میں نے آپ کو بات بتانی شاید آپ کو پتا ہو اس پہ بہت مربانی کے بھی شکریہ بڑی نوازش جی بڑی مربانی پروگرام میں آپ شامل ہوئے ہم بیان کر رہے ہیں تاریخ کو اور یہ بات ہے آخری کال جی دے دی جائے ٹھیک ہے جی آخری کال لے لیتے ہیں اسلام علیکم جنابِ علی شبیر شاہ بہت جی جی کال تو آڈی فرماؤ جی بڑی جی بڑے مطمئن میں کوئی بیٹھے بڑے مطمئن کیونکہ بڑی آج میں نابدہ تقرار رکھی آچھا جی بڑی بڑی مہربانی کیتا جی سالو مطلب پسندی بخش جواب دیتے ہیں بڑی نواز بڑی مہربانی شاہ جی سید شبیر حسین شاہ صاحب پروگرام میں جتنے بھی گالیں آئیں ان میں کوئی سوالات زیادہ نہیں ہیں اور کچھ سوالات ایسے ہیں کہ جن کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ جواب جو ہے وہ کم دیا جائے اور گفتگو جو ہے وہ زیادہ کی جائے ہم اس بات کو آپ کی خدمت علیہ میں عرض کر رہے تھے محمد بن احمد مطری سات سو اکتالیس حجری میں انہوں نے ان چیزوں کو اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم پیغمبر اگرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند ان کو حضرت عثمان بن مزعون رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ یعنی ان کے بالکل قریب ہی دفن کیا گیا اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ پیغمبر اگرامی کی یہ صحیح حدیث ملت اسلامیہ کے نزدیک ہے کہ جب ہی نہ ماتا ابراہیم علیہ السلام تو اس وقت یہ کہا گیا کہ کہاں پہ ان کی قبر جو ہے اس کو بنایا جائے تو پیغمبر اگرامی نے فرمایا کہ ہمارے عزیز عثمان کے ساتھ گویا حضرت عثمان بن مزعون کی قبر وہاں پہ موجود ہے کہ جہاں پہ حضرت ابراہیم کی اب حضرت ابراہیم کی قبر کے نشانات تو موجود ہیں لیکن حضرت عثمان بن مزعون کا ذکر کم کیا جاتا ہے وہ جو آخر پہ جا کے جہاں پہ بہت بڑا ایک چورہا جو ہے بنا دیا گیا ہے وہ قبر حضرت عثمان بن افان رضی اللہ عنہ کی ہے اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد جو قبعہ ہے وہ ہے حضرت عقیل کا اور حضرت عقیل کا گھر وہاں پہ موجود تھا اور وہاں کہتے ہیں کہ ازواج رسول کی قبریں بھی وہی قبعہ حضرت عقیل کے ساتھ موجود ہیں یعنی جہاں پہ ازواج رسول کی قبریں ہیں ان کے بالکل ساتھ ہی آگے جناب عقیل کا گھر جو ہے وہ ہوا کرتا تھا آگے چل کے لکھتے ہیں کہ پھر قبر ہے جناب ام زبیر کی یعنی صفیہ بن عبد المطلب ہم نے عرض کیا کہ جب ہم جاتے ہیں تو اس سائیڈ سے آگے جاتے ہیں تو وہ جو ہے اس کو علیہ وآلہ وسلم کی دو پھوپیاں وہاں پہ دفن تھی ایک جناب آتقہ اور ایک جناب صفیہ پھر وہاں پہ آگے جائیں تو مغیرہ بن شعبہ اور اس کے بعد پھر اور قبریں جو ہیں وہ آگے چل کے آتی ہیں پھر قبر ہے اسماعیل بن جعفر صادق کی یعنی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک فرزاند تھے جن کا نام ہے اسماعیل ان کی قبر موجود تھی اور یہ وہی اسماعیل ہیں جن کی امامت کے اسماعیلی قائل ہیں یعنی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعد وہ حضرت امام موسیٰ قازم کی امامت کے قائل نہیں بلکہ اس حضرت اسماعیل کی امامت کے قائل ہیں کہ حضرت اسماعیل فرمایا تھا کہ میرے بعد میرا نائب موسیٰ قازم ہے لیکن کچھ لوگ وہ حضرت اسماعیل کی امامت کے قائل ہوئے اور آج وہ اسماعیل یا فرقہ آپ کے سامنے ہیں اس کے اوپر بھی سفید رنگ کا بہت بڑا مقبرہ بنایا گیا تھا اور اس سے پھر آگے جائیں تو یہ جو مقبرہ ہے یہ بھی بنایا تھا مصر کے بادشاہ نے یعنی الویوں کی وہاں پہ حکومت تھی انہوں نے یہ اسماعیل بن امام جعفر صادق علیہ السلام چونکہ یہ بھی بات تاریخ میں آپ کے معلومات میں دینا چاہتا ہوں کہ مصری الوی کے نام سے معروف ہیں اور یہ الوی بنیادی طور پہ یہی فاطمی بھی ان کو کہا جاتا ہے اور یہ اسماعیلی تھے چونکہ یہ اسماعیلی مکتب فکر کے تعلق ان کا تھا لہذا حضرت اسماعیل کا روزہ اقدس وہ انہوں نے بنایا تھا یہ بات ذہن عالی میں رہے کہ حضرت اسماعیل انتہائی زاہد انتہائی پاقیزہ انتہائی ایک اہم شخصیت مطلب معصومین کی اولاد میں سے تھے حضرت امام جعف صادق علیہ صلی اللہ صلی اللہ ان کو اپنا امام بنانا شروع کر دیا تھا ورنہ انہوں نے اپنی امامت کا دعویٰ نہیں کیا تھا پھر اس سے آگے چلتے ہیں تو آگے سرکار حضرت امام زین اللہ دین علیہ صلی اللہ آج کا مسلمان اس کو نہیں دیکھ سکتا اس لیے کہ حکومت ایسے لوگوں کی آئی کہ جو نہ اولیاء اللہ کا احترام کرتے تھے نہ ان کے مزارات کا احترام کرتے تھے اس سے آگے جائیں تو عبداللہ بن ابی بکر ایشی سن دس سو بہتر ہجری اس میں انہوں نے لکھا میں تاریخی حوالے سے مختلف ادوار کیا ذکر اس لیے کر رہا ہوں تاکہ یہ پتا چلے کہ یہ جنت البقی کن کن ادوار سے گزری اور پھر لوگوں نے اس کے بارے میں کیا کہا یہ عبداللہ بن ابی بکر ایشی دس ہزار جو ہے وہ ایک ہزار بہتر یعنی دس سو بہتر ہجری میں یہ انہوں نے کہا کہ جنت البقی کے دروازے سے آگے آئیں تو وہاں پہ صفیہ بنت عبد المطلب ہم نے بھی اس وقت کو عرض کیا کہ اگر جو موجودہ جنت البقی کا دروازہ ہے اس کی بائیں طرف جو ہے وہ جناب صفیہ جناب صفیہ کا نام زیادہ اس لیے آتا ہے کہ وہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کی والدہ اگرامی تھی حضرت زبیر صحابہ رضوان اللہ میں بہت اہم تھے پیغمبر اگرامی کی پھوپی تھی البتہ جناب آتھ کا بھی پیغمبر اگرامی کی جیسا کہ ہم نے پہلے بھی کہا وہ بھی پھوپی تھی اور ان کی قبر مبارک بھی یہاں پہ موجود تھی پھر اس کے آگے چلتے ہیں تو وہاں پہ ایک چھوٹی مسجد تھی جسے موقف نبی کہا جاتا تھا حضرت صفیہ کی قبر سے آگے اب جہاں پہ پانی کے لیے وہ جگہ رکھ دی گئی جو جاتے ہیں حاج اور عمرہ کے لیے وہ پانی جہاں موقف نبی تھا کیوں اس لیے کہ پیغمبر اگرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریبا ہر ہفتے جنت البقی میں جنت البقی کے مدفون جتنی بھی شخصیات ہیں ان کی زیارت کے لیے آیا کرتے تھے یعنی پیغمبر اگرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت تیبہ ہے کہ وہ ان کبور کی زیارت کے لیے جاتے تھے ان کے لیے طلب استغفار کرتے تھے ان سے اللہ رب العزت کے حضور جو ہے وہ معافی طلب کیا کرتے تھے ان کی مغفرت ہو جائے لہذا پیغمبر گرامی وہاں پہ کھڑے ہو کے چونکہ جنت البقی کے بسنے والے وہ اولیاء اللہ وہ معزز ہستیاں جو تھیں ان سب کے لیے استغفار کیا کرتے تھے دعا جو ہے وہ کیا کرتے تھے چونکہ پیغمبر گرامی وہاں پہ دعا کیا کرتے تھے اور یہ وہی جگہ ہے کہ جہاں پہ حضرت عقیل ابن ابی طالب کا گھر بھی تھا اب بھی میں بار بار اس بار جہاں گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وہاں پہ کھڑے ہو کے دعا کیا کرتے تھے خالد بن عرفجہ نے اس بات کو روایت کیا ہے کہ میں ایک دن دار اقیل کے پاس کھڑا تھا کہ میرے پاس سے گزرے جعفر بن محمد یعنی حضرت امام جعفر صادق علیہ صلی اللہ وآلہ یہ روایت کرتا ہے کہ میں وہاں پہ کھڑا تھا حضرت امام جعفر صادق علیہ صلی اللہ وآلہ میرے پاس سے گزرے تو انہوں نے کہا کہ یہاں کیوں کھڑا ہے کیا بجا ہے کیا کرنا چاہتا ہے کل تو حاضر پھر سرکار نے یہ وہ مقام ہے جو پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کا مقام ہے پیغمبر گرامی جب بھی خارج ہوتے تھے تو یہاں پہ جنت البقی کے مکینوں کے لیے پیغمبر گرامی استغفار کیا کرتے تھے مراغی نے اس بات کو نقل کیا ہے مراغی نہیں ایک جو ہے وہ سند واحد نہیں ہے بلکہ کئی راویوں نے اس روایت کو بیان کیا مراغی یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ کھڑے ہو کے اگر کوئی بندہ اب بھی دعا کرتا ہے تو چونکہ یہ موقف رسول ہے یہاں پہ پیغمبر گرامی صلی اللہ اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کے دعا کیا کرتے تھے لہذا یہاں پہ دعا کرنا اللہ رب العزت قبول فرماتا ہے بندے کی دعا رد نہیں ہوتی لہذا وہ لوگ جو حج و عمرہ کے لیے جاتے ہیں ان کو بھی میرا مشورہ ہے کہ یہاں پہ کھڑے ہو کے یہاں پہ پیغمبر گرامی اہلِ بقی کے لیے دعا کیا کرتے تھے آپ بھی وہاں پہ اہلِ بقی کے لیے بھی دعا کریں اور اپنے لیے بھی اور اپنے مرہومین کے لیے بھی دعا کریں یہاں پہ جو دعا کی جائے گی وہ دعا جو ہے وہ رد نہیں ہوگی یہ فرمایا ہے سرکار امام جعفی صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت کے بعد یہ مراغی نے اس بات کو نکل کیا ہے اور پھر آگے چلتے ہیں تو حضرت اسمائیل کی قبر جو ہے وہ یہاں پہ موجود ہے وہ بہت بڑا موجود تھا چونکہ میں نے ارز کیا کہ حضرت اسمائیل کی امامت کے لوگ کچھ قائل تھے علوی جو ہیں مصر والے تو انہوں نے ان کا روزہ اقدس وہ بڑا خوبصورتی کے ساتھ بنایا ہوا تھا پھر آگے چلتے ہیں تو حضرت عباس بن عبد المطلب حضرت حسن ابن علی علیہ السلام اور آپ کی والدہ گرامی بھی بنا برقول مشہور کے یعنی بعض روایات کے اعتبار سے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کی قبر مبارک بھی اسی جگہ پہ تنہائی میں ایک سائیڈ پہ جو قبر ہے وہ جناب سیدہ زہرہ سلام اللہ علیہ کی قبر بیان کی جاتی ہے لیکن میں نے پہلے بھی ارز کیا کہ جناب سیدہ کی قبر تین جگہ پہ بیان کی جاتی ہیں یہاں پہ اپنے گھر میں اور روزہ جو ہے یعنی مسجد نبوی جو اصل ہے بینہ قبری و منبری اس جگہ پہ بھی جناب سیدہ کی قبر کو بیان کیا جاتا ہے پھر فرماتے ہیں کہ وہاں پہ سرکار امام زینولہ بیدین علیہ السلام کی قبر ہے حضرت امام محمد باکر کی قبر ہے جعفر و صادق کی قبر ہے اور اور بھی اہل بیعت کے بہت زیادہ لوگوں کی قبریں وہاں پہ موجود ہیں البتہ یہ قبریں جو ہیں ان کے نشانات جو ہیں وہ وہاں پہ اب بھی جو ہیں وہ مل جاتے ہیں موجود ہیں وہاں پہ پھر کہتے ہیں کہ اسی سائیڈ پہ جناب اقیل کا گھر بھی تھا جہت مشرق پہ اور وہاں پہ موجود ہیں امہات المومنین کی قبریں بھی سوائے جناب خدیجہ اور محمونہ کے ہم نے پہلے بھی آپ کی خدمت علیہ میں عرض کیا جناب خدیجہ اور محمونہ کی قبر جو ہے وہ یہاں پہ موجود نہیں ہیں امہات المومنین میں سے باقی جتنی بھی امہات المومنین ہیں ان سب کی قبریں جنت البقی میں اس مقام پہ موجود ہیں کہ جہاں اب بھی بیان کیا جاتا ہے اور یہ وہی جگہ کہ جہاں پہ جناب اقیل کا گھر تھا اس کے ہی بلکل ساتھ یہ قبریں جو ہے وہ موجود ہیں پھر آگے چل کے وہ بیان کرتے ہیں کہ یہاں پہ جہاں پہ حضرت اقیل کی قبر ہے ان کے ساتھ ان کے چچہ زاد بھائی ابو صفیان بن حارس کی قبر جو ہے وہ بھی وہاں پہ موجود تھی اور وہ روایت ہم نے پہلے آپ کی خدمت عالیہ میں ارز کی کہ ایک دن حضرت ابو صفیان بن حارس بن عبد المطلب جو ہے وہ حیران و پریشان کھڑے تھے کہ حضرت کی اقیل اپنے گھر میں کھڑے تو انہوں نے کہا کیا بات ہے بھائی کہ ہوں اس طرح پریشان ہو تو کہا کہ میں اپنی قبر کی جگہ جو ہے اس کو منتخب کرنا چاہتا ہوں تو حضرت اقیل نے کہا کہ اگر قبر ہی بنانا ہے تو میرے گھر میں تم اپنے لئے قبر کی جگہ جو ہے اس کو مقصوص کر سکتے ہو پھر انہوں نے وہاں پہ جگہ مقصوص کی قبر کو کھودا اور روایت کے لفظ ہیں یہ جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے کہ وہاں پہ پھر وہ جب واپس پلٹے تو دو دن سے زیادہ زندہ نہیں رہے یعنی دو دن کے بعد ان کا انتقال ہو گیا یہ لکھا ہے عبداللہ بن عبی بکرہ یاشی نے دس سو بہتر میں جنہوں نے اپنی کتاب میں اس بات کو لکھا ہے اچھا اس کے آگے چلتے ہیں تو بنات رسول وہی جو ہم نے ابھی ارز کیا کہ اختلاف روایات جو ہے وہ موجود ہے البتہ چونکہ پیغمبر گرامی کے ساتھ وہ منصوب ہے گھر میں بھی پلی ہوں تو پیغمبر گرامی نے ان کو بیٹیوں ہی کی طرح پالا تھا اور پیغمبر گرامی کی بیٹیاں ہی ان کو شمار کیا جاتا تھا اور یہی وجہ اختلاف بھی ہے اور اسی سے لوگوں کو اشتباہ بھی ہوا ہے اس کے بعد پھر البتہ یہ بات بھی ہم نے کئی مرتبہ ارز کر چکے ہیں کہ حضرت عثمان بن مزعون اور اسعد بن زرارہ یہ دو پیغمبر گرامی کے پیارے صاحبی ہیں جن کو سب سے پہلے جنت البقی میں دفن کیا گیا روایات میں یہ ملتا ہے کہ اسعد بن زرارہ کو پہلے دفن کیا گیا لیکن پیغمبر گرامی نے جس شخصیت کو سب سے پہلے بنفس نفیس دفن کروایا وہ حضرت عثمان بن مزعون رضی اللہ تعالی عنہ اور پھر یہاں تک یہ بھی روایت جو ہے وہ ملتی ہے کہ حضرت عثمان بن مزعون جو ہیں ان کی قبر پہ پیغمبر گرامی نے ایک پتھر بھی رکھا اور اس پہ لکھا علم بہی قبرہ اقی جان لو کہ یہ میرے گویا بھائی کی جو ہے وہ قبر ہے اور میں اس میں دفن کروں گا مماتا من اہلی ہر اس شخص کو کہ جو میرے ہی اہل بیعت میں سے انتقال کرے گا میں اسی عثمان بن مزعون کی قبر کے ساتھ ہی دفن کروں گا یہی وجہ ہے کہ وہاں پہ قبر جو ہے وہ حضرت عبراہیم کی ابتداء میں جو ہے وہ بنائی گئی پھر اس کے بعد قبریں جو ہیں وہ آگے چل کے ہم نے کئی مرتبہ عرض کیا اس بات کو کہ حضرت عبراہیم کی بھی قبر ہے اور طبرانی نے ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ لمہ ماتت رکیہ جب رکیہ وہی کہ جو منصوب ہے پیغمبر اگرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کا انتقال ہوا تو اس وقت بھی پیغمبر اگرامی نے کہا کہ ان کو عثمان بن مزعون کی قبر کے ساتھ جو ہے ان کی قبریں بنائی جائے یہی وجہ ہے کہ یہ بیٹیاں جو منصوب ہیں پیغمبر اگرامی کے ساتھ ان کی قبریں بھی وہاں پہ جو ہیں وہ موجود ہیں اور پھر سمودی نے اس بات کو نقل کیا ہے کہ جب حضرت پیغمبر اگرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عثمان بن مزعون کے سرانے جو ہے وہ ایک پتھر رکھ کے ان کی قبر کا جو ہے وہ نشان بنایا تو اس وقت یہ فرمایا کہ یہ ہمارے گویا ایک بھائی کی قبر ہے اور میں اپنے اہل میں سے یہیں پہ ہر عزیز کو دفن کروں گا اس روایت کو نقل کیا ہے ابن ماجہ نے اور حاکم نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے ظاہر سی بات ہے کہ پیغمبر اگرامی کا یہ کہنا اور اس کے بعد پھر اپنے عیزہ کو دفن کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت عثمان بن مزعون کی قبر جو ہے وہ حضرت ابراہیم کے ساتھ ہے وہ آگے چل کے جو قبر ہے وہ حضرت عثمان بن افان ہی کی ہے لہذا وہ جو ہے وہ تو حضرت عثمان بن مزعون کی نہیں ہے ایک چیز جس کو ہم ارز کرنا چاہتے تھے اور کنٹرول روم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وقت ختم ہو گیا لیکن میں ارز کرنا ضروری خیال کرتا ہوں وہ ازواج پیغمبر امہ ہات المومنین کے جن کی قبریں وہاں پہ موجود ہیں وہ حضرت عائشہ حضرت حفظہ حضرت امہ سلمہ زینب بنت خزیمہ زینب بنت جہاش رملہ بنت ابی سفیان سودہ بنت زمعہ صفیہ بنت حی یہ وہ امہ ہات المومنین ہیں کہ جن کی قبر حائے مبارک جو ہے وہاں پہ موجود ہیں اب یہ قبریں تو ہیں ان کے نشانات کے لیے ایک چھوٹے چھوٹے جو ہیں وہ چار دیواریاں تو بنا دی گئی ہیں پتھر تو رکھ دی گئے ہیں لیکن وہ قبے کہ جو عظمت اسلام کی دلیل تھی اور اولیاء اللہ کے ساتھ صحابہ کرام کے ساتھ ازواج کے ساتھ اہلِ بیعت کے ساتھ عقیدت و محبت کا اظہار کرنے کے لیے وہ جو گمبت بنائے گئے تھے وہ جو قبے بنائے گئے تھے آج وہ موجود نہیں ہیں خدا ہدایت دے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے ان قبوں کو ختم کیا اگر وہ قابل ہدایت ہیں ورنہ خدا ان کے ساتھ وہی سلوک کرے کہ جس سلوک کے وہ لائک ہیں محمد اسغریزانی کو آج کے پروگرام سے اجازت دیجئے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ